اس کی فائنل لوگ کا ہی ہے جو چنہ میں نے سکھایا تھا اینڈ پر صرف چارٹ مسالہ ہرا دھنیا ڈال کے ڈیٹس اٹ یہ ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس سے ہٹ کے تھوڑا سا آپ کے ساتھ آسان دیسی گی بنانے کا بھی تھوڑا سا میتھرڈ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ جن کو دیسی گی بنانے میں پرابلم ہوتی ہے تو یہ بہت ایزی ری ہے دیسی گی بنانے کا آپ نے جو بلائی جو جمع کی ہوئی ہوگی اس کو صرف آپ نے فریج یا فریزر میں گرکھتے ہیں اس کو نکال کے گرم کرنا ہے اس میں اگر ایک باول بلائی کا ہے تو اس میں آدھا یعنی ہاف کیجی جو ہے آدھا کلو اس میں دہی ڈال کے چلا بند کر دینا ہے اور گرم گرم میں وہ دہی ملا کے اس کو رکھ دینا ہے تقریبا یہ پان سے چھ گھنٹے لیتا ہے اور اس کو بیسٹ وے ہے ویسے میں تو اپنے جو کیچن کی کیبنٹ ہوتے ہوں اسی کے اندر وہ پتیلی پھر رکھ دیتی ہوں اس کے بعد اس پتیلی کو آپ نے پانچھے گھنٹے بعد آپ نے نکال کے اس کو چولے کے اوپر درمیانی آنس پہ پکنے کے چھوڑ دینا ہے کیونکہ یہ پھر تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اس کے بعد اباؤٹ ٹو آرز تو لے ہی لیتا ہے تو وہ جب آپ دیکھیں گے کہ سارا دیسی گھی اوپر آ جائے گا اور جو اس کا باقی کا مکسچر ہوگا وہ نیچے بیٹھ دائے گا اس دیسی گھی کو پھر آپ نے جو سٹیو ہوتی ہے چائے کی اسی کے ساتھ اس کی مدد سے اس کو چھان لیں اور رکھ لیں اور جو باقی کا مواد ہوگا اگر وہ آپ کی پتیلی کے ساتھ چپک ہوئی گیا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ اباؤٹ ون کپ جو ہے سر کا تھوڑا سا جو ہم جوز کرتے ہیں ویم جیل وہ تھوڑی سے ڈال کو اس کو اوور نائٹ چھوڑتے ہیں اگلے دن آپ اس کو ایزلی واش کر سکتے ہیں تو یہ میرا تھوڑا سا دل تھا کہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا آسان جو ہے دیسی گھی بنانے میں اگر پرابلم ہوتی ہے تو یہ تھوڑا سا شیئر کر دوں اگر آپ کو پسند ہے تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور مزید میرے میں اگر کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی فال نظر آ رہا ہے وہ بھی مجھے بتائیں اور سب سے اینڈ پر اچھی بات کہ خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں اور یہاں یہاں بھی ہیں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و مان میں رکھے تینک کیو اللہ حافظ موسیقی